بسم اللہ الرحمن الرحیم بارے میں ہے آرٹیکل چار یہ اکسپلین کرتا ہے کہ پروٹیکشن آف لاؤ تمام سیٹیزنز کے لیے انڈسکرمنیٹلی اویلیبل ہوگا اس کے علاوہ ڈیو پروسس آف لاؤ اور جو سیٹیزنز ہیں ان کو لاؤ کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں اس کو تھوڑے سی عام طریقے سے تاکہ عام شہری بھی اس کو دیکھ سکیں آئینے پاکستان ہر شہری کو جو پاکستان میں رہتا ہے اس کو پروٹیکشن آف لاؤ کی کیرنٹی دیتا ہے پروٹیکشن آ لاؤ کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایکٹس ہیں ہمارے جتنے بھی ایکشنز ہیں خاص طور پر پبلک لائف کے وہ سبجیکٹ ٹو لاؤ ہے ہم جو مرضی چاہے قانون کا مطابق کر سکتے ہیں کوئی ہمیں روک نہیں سکتا اگر ہم کوئی قانون کا مطابق کر رہے ہیں ہماری سرٹن لیبرٹیز ہیں اس کے ساتھ ہماری سرٹن آبلیگیشنز بھی ہیں کہ لاؤ جو ریگولیٹ کرتا ہے بنیادی طور پر ہمیں اس کو بھی اپنی لائف میں کرنا ہوگا اب اس کے لیے جو پورے سٹی جس میں انتظامیہ ہے لیجسلیچر کوانین بناتی ہے اور جو عدلیہ ہے وہ تین جو برانچز ہیں گورمنٹ کی وہ اپنا کردار ادا کریں گے اور جو پروٹیکشن آف لاؤ ہے وہ گیرنٹی کریں گی ہر سٹیزن کو کوئی بھی شہری کو قانون کے علاوہ ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا تو ہر شہری کو پروٹیکشن ہے اب یہ علیہ در بیعث ہے کہ آپ پاکستان میں شہری پروٹیکشن آف لاؤ انجوائی کر رہے ہیں یا وہ انجوائی نہیں کر رہے ہیں تو ضرورت اسی عمر کی ہے کہ جو آرٹیکل فور کی سپیرٹ ہے پروٹیکشن آف لاؤ اس کو اویلیبل کیا جائے ہر سٹیزن کے لیے اس کے علاوہ پھر جو اکارڈنگ ٹو لاؤ ہر آدمی کو ٹریٹ کیا جائے گا جو لاؤ ہے وہ انفرادی طور پہ نہیں بلکہ جتماعی طور پہ تشکیل دیا جاتے ہیں چاہے وہ انتظامی لاؤ ہے چاہے وہ جوڈیشل لاؤ ہے یا جو بھی لاؤ ہے اس کے مطابق ہی سارے سٹیزنز کو ٹریٹ کیا جائے گا آپ اس میں گورمنٹل آرگنائز دیکھ لیں ایڈمنسٹریشن کی آرگنائزیشنز دیکھ لیں وہ تمام ادارے جہاں پہ لیگل یا لو امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ تمام کے تمام ادارے تمام شہریوں کو یقصہ انصاف فرام کریں گے تمام کو قانون کے مطابق ٹریٹ کریں گے اب ہم اس کو تھوڑا سا اور اکسپلین کرتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ وہ کام کرے جو قانون میں منع ہے اس کو میں تھوڑا سا اکسپلین کروں گا کہ کوئی بھی سرکاری ادارہ پبلک لائف میں بلکہ سماجی ادارہ انفرادی طور پر لوگ کسی بھی شہری کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ سرٹن ٹاسک پرفارم کرے جو قانون کے مطابق جس کی اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ نہ ہی کسی آدمی کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ وہ کام کرے جو وہ کرنا چاہتا ہے اور اس کو کوئی کرنے نہیں دے رہا it means کہ جو ہماری choices ہیں ہمارے decisions ہیں ان میں ہم آزاد ہیں اس پر صرف ایک restriction ہے کہ وہ subject to law ہیں اور law بنیادی طور پر obstructive نہیں ہے بلکہ facilitation ہے کیونکہ ہم ایک سماج میں رہتے ہیں اور ایک social contract ایک آئین کے تحت ہماری public life ہے جہاں تک ہماری انفرادی ذنگی ہے اس کو اور طریقے سے regulate کیا جاتا ہے اس کو سماج regulate کرتا ہے لیکن جو ہماری public life ہے اس کو ہماری جو ریاست ہے اس کے جو ادارے ہیں اور اس کے پھر جو زلی ادارے ہیں وہ اور طریقے سے اس کو law کے ذریعے implement کر کے regulate کرتے ہیں ان کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو fundamental rights ہیں ہماری اور جو ہماری liberties ہیں اس پر کسی قسم کا قدغن نہ لگ سکے article 4 اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ جو ہمارے لیے important چیزیں ہیں ہماری life ہے ہماری property ہے ہمارے businesses ہیں یا جو بھی ہماری reputation ہے جو بھی ہمارا capital ہے چاہے وہ social capital ہے چاہے وہ economic capital ہے یا administrative capital ہے یا جو بھی capital ہے اس کو کسی لحاظ سے بھی کسی کو حق نہیں پہنچتا سماج میں سے اداروں کو یا ریاستی اداروں کو کہ اس کے ذریعے ہمیں black mail کرے یا ہمارا نقصان کرے اور یہ بھی ضرورت اس عمر کی ہے کہ قانون کے مطابق ہی تمام شہریوں کو deal کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی اپنے passions کو اپنی choices کو پرسو کرنا چاہتا ہے اور وہ قانون کے مطابق ہیں تو اس کو بھی کسی طور پہ جو ریاستی ادارے ہیں یا government کے ادارے ہیں یا انتظامی ادارے ہیں یا جو سماجی ادارے ہیں اس کو روک نہیں کر سکتے اس میں criticism کرنا ایک اور چیز ہے right to criticism is something else آپ اگر اپنی مرضی کا profession اختیار کرتے جو قانون کا مطابق جائز ہے آپ اپنی مرضی کا career انتخاب کرتے جو قانون کا مطابق جائز ہے اس کے اوپر criticism تو کیا جا سکتا ہے لیکن ان کو کسی صورت بھی سماج کے اداروں کو یا ریاستی اداروں کو روکنے کی اجازت نہیں ہے تو جو article 4 ہے اس کی implementation کی بہت زیادہ ضرورت ہے سب سے پہلے جو شہری ہیں پاکستان کے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ article 4 کی spirit کیا ہے article 4 کی spirit یہ ہے کہ قانون ہمیں تحفظ فرام کرتا ہے اور قانون ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ تمام شہریوں کو قانون کے مطابق ہی ڈیل کیا جائے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی rule of law ہوگا تمام لوگوں کو یقصہ طریقے سے دیکھا جائے گا اور اس کے ساتھ جو ہماری choices ہیں ہماری liberties ہیں اس میں بھی ہمیں ازادی ہے کہ ہم جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں کوئی ہمیں مجبور نہیں کر سکتا یہ کام کرو اور جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی ہمیں مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ کام نہ کریں سب سے زیادہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ article 4 کی spirit کو سمجھا جائے اس میں awareness create ہو تاکہ شہریوں کو article 4 کا پتہ چلے قانون کی اہمیت کا پتہ چلے rule of law کا پتہ چلے اور اس کے مطابق وہ اپنی choices اور اپنے decisions لے لیں بقاعدہ طور پر article 4 کی spirit یہ ہے کہ جو ہماری choices ہیں جو ہماری liberties ہیں اس پر کسی قسم کا compromise نہ کیا جائے بس اس کو regulate کرنے کی ضرورت ہے قانون کے مطابق امید ہے کہ آپ ہماری یہ شورٹ ویڈیوز دیکھتے رہیں گے ہماری ویڈیوز کا مقصد یہ ہے کہ جو آئین ہے جو کہ supreme law ہے اس کے بارے میں کچھ آگاہی دی جا سکے thank you very much